ہلو ویلکم بیک انجل فرشن پوائنٹ انجل فرشن پوائنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لو اسٹائلیس کرتی کی کٹنگ انسٹیچنگ تو اسٹیچنگ ہم کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کے سائٹ کی فٹنگ سلی ہے سائٹ کی فٹنگ سلنے کے بعد پھر ہم کندھا چوڑیں گے تو پہلے ہم دیکھیں دونوں کپرو کو لیے ہیں اس کے سائٹ کی فٹنگ کر رہے ہیں یہ ایک سائٹ کی ہوگئی دوسرے سائٹ کی کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ملا کے کر رہے ہیں ادھر ادھر ہونے نہ پائے میری تھوڑا سے اوپر نیچے ہو جائے گا تو پرابلم ہو جاتی ہے نیت اس لئے اس کو سائی کریں گے پھر اس کے بعد سٹیچنگ کریں گے یہ میری سٹیچنگ ہوگی سائٹ کی فٹنگ کی اب ہم اس کے کندے کے سولڈر کے کریں گے تو سنڈل کی سٹیچنگ ہم کر کے آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سولڈر پھٹنگ آلی ہے آپ سولڈر کی کر دے رہے ہیں ہم کو اس کے سولڈر گلے میں کالر لگانا ہے تو ہم پیچھے بیک سائٹ کے گلے کی کٹنگ نہیں کریں صرف فرنٹ سائٹ کے گلے کی کٹنگ کریں ہوئے ہیں تو جب ہم کالر لگائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں میرا سولڈر سے لیا ہے یہ میرا سولڈر سے لیا دونوں سائٹ کا اور سائٹ کی فٹنگ ہو گئی ہے تو یہ میرے اوپر کا چولہ تیار ہو گیا ہے اب ہم نیچے کا جو گھیرہ ہے بوٹم ہے اس کو اور اوپر کے چولے کو دونوں کو ہم اٹائچ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے دونوں کپڑوں کو سیدھا سیدھا رکھا ہے نیچے کا چولہ بھی اور اوپر کا بوٹم نیچے کا گھیرہ اور اوپر کا چولہ دونوں کو سیدھا رکھ کے ایک طرف سے پکڑ کے آسانی سے آرام سے سیلائی کرتے ہیں اس پر یہ دیکھیں سیلائی ہو رہی ہے تو ہم سی طرح پورے اس کو گھیرے چولو کو سہی کرتے جائیں گے ٹاپ اوپر کو اور آرام سے سیلائی بھی کرتے جائیں گے سیلائی میں ہر بڑی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہماری پلیٹے پڑ سکتی ہیں یہ اور بھی کپڑا ہے نیچے کا تو آرام سے کریں گے اب کھچیں گے نہیں تو یہ اچھے سے سیلائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میرا اچھے سیلائی ہو گیا ابھی ہم آپ کو دیکھائیں گے اپنے پوری پورتی اور پھر اس کے بعد اس میں ہم یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ دونوں اٹیچ ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں نے سلیپس لگائی ہے یہ ہو گیا دیکھ رہے ہیں یہاں سی لائی بیچوالی اب ہم کو سلیپس لگانا سلیپس میں نے سٹیچ کر لیے سائٹ کی اور اس کو ہم سلیپس میں ہمیں کف لگانا ہے تو پہلے ہم موڑھا کورتی اور سلیپس کو اٹیچ کر لیتے ہیں پھر ہم اس میں کپ لگائیں گے کپ اور کولر اور آگے کپ بٹن ٹیک بات میں لگاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ کورتی میں ہم جا رہے ہیں سلیپس لگانے کے لیے تو سلیپس کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو سیدھا رکھیں گے اور کورتی کپڑے کیے میری دیکھئے تیار ہو گئی اب ہمیں لگانا ہے کولر اور بٹن ٹیک جو فرنٹ سے اوپن ہے یہ کورتی یہ دیکھئے فرنٹ سے اوپن ہے یہ فرنٹ سے اوپن ہے کیونکہ ہائی لیو سٹائلیس کورتی ہے اس لیے یہ اوپن بنیے ایک طرح سی یہ سرکھا بھی کام کرتی ہے دوسرے طرح سی یہ کورتی بھی ہے اب ہم کولر لگانے جا رہے ہیں تو کولر کے لیے میں نے بکرم لیا ہے بکرم کو ہم نے کی لمبائی ناپے ہیں یہ اوپر کے سائد سے ہم بکرم کی لمبائی لیے ہیں دو انچ اور نیچے کی تین انچ لیے ہیں یہ شرٹ والا بکرم کولر بنانا ہے اس لیے اور اس کا جو کپڑا بھی اسی سائج کا ہے جتنا گلہ رکھیں گے اسی سائج سے ہم بکرمہ کپڑا دے لیتے اب تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ دیں گے اس کے سٹیچن کے لیے باقی اسٹا کپڑا جتنے ہی ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو اگل بگل ہم سٹیچ کریں گے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا من بھولیے گا اور دیکھتے رہیے لیٹس نیو ڈیزائن کے اس ویڈیو جو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں ہر طرح سے یہ اب اڑتی اور کولر پہلے بٹن پٹیاں لگا کے پھر کولر کو لگانا چاہیے پہلے بٹن پٹی لگا لی تھی پھر کولر لگا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں دونوں کپڑوں کو ایک سائٹ رکھ کے بکرم کو اوپر کر کے سینل دیتے ہیں پھر اس کو پلٹ دیں گے پلٹ کے اور اس کے اوپر پھر بکرم کا جو گلہ ہے اور یہ پورتی دونوں کو سٹیچ کر دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں